میرے پیاروں تبلیغ کا مقصد کیا ہماری آنکھیں کلنے دل کی یہ آنکھوں سے حقیقت نظر نہیں آتی یہ آنکھیں تو کمزور ہیں یہ تو زمین آسمان کو ملتا دکھاتی ہیں یہ تو دور سے ہائیوے کو گیلا دکھاتی ہیں یہ تو عربوں کو سہرہ کو سمندر دکھاتی ہیں دور سے یہ تو روح نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی یہ دل کی آنکھیں جو نورانی کرنا موت سے پہلے ضروری ہے جب دل نورانی حدیث میں آتا ہے نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن دھوکہ دیتا ہے کتنا دھوکہ اس وقت مسلمانوں کو ہو رہے ہیں یہ مومن ہیں اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بھائی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پہن آ رہا ہے کیوں اس کی بھی وجہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یا ٹوپی پہننا یا ٹوپی پہنانا تیسری چیز ہے تو مجھے بھی بتا لیں یا یہ ٹوپی پہنے گا یا ٹوپی پہنائے گا جب سے مسلمان نے ٹوپی پہننا چھوڑی ٹوپی پہنانا شکرت ڈرتے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں جو بڑا کام کرتے ہیں سارا کاروبار غیر مسلم سے کرتے ہیں کیوں میرے پیاروں مومن نہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے یہ مومن کی علامت ہے یہ اللہ کے نوی نے فرمائی ہے تولیغ کی منت ہے انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اس کو باطل اور حق میں تمیز نظر آنے لے آج ہم تقریر سن کے گمراہ ہو رہے ہیں کیا تقریر کرتا ہے کیا تقریر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دس منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو زبان ان کی ٹھیک نہیں تھی لکنہ حیرون علیہ السلام کو لیا کہ اللہ یہ بات کرے گا فیرون سے میں بول نہیں سکتا صحیح اور اولوالعظم نبی ہے موسیٰ علیہ السلام سارا قرآن موسیٰ علیہ السلام سے بھرا ہوئے اٹھائیس پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا بڑا نبی اولوالعظم اور بولنا سے بولنا اصل نہیں ہے میرے پیارو بولنا کوئی علامت نہیں ہے ایمان کی ہاں یہ ضرور کا ہے اس سے بہتر بول کون سے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بول ہے بولو کا کا ہے ہاں یہ ضرور کا ہے قرآن نے جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ ہیں عقل والے اور یہ ہیں ہدایت کے رستے پہ آج عمومی مجمع کو اگر کوئی مشہور شخصیت نہ ہو تو اللہ کی بات سنگی نید آنا شروع ہو جاتا ہے ایک دم سوستی جمعہ میں سوستی کبھی آپ نے کسی کیشئر کو سوتے ہو دیکھا نوٹ گنتے ہو نید آگئے تصویح پڑھتے بہت نید آتی ہے قرآن پڑھتے نید آتی ہے کبھی میچ دیکھتے آٹھ گھنٹے کا کبھی نید آئی ہو ایک بول میں جمعہ آگئے ہو اور نماز میں پندرہ پندرہ جمعہ آتی ہے میرے پیاروں آنکھیں کھولنا یہ ضروری ہے مرنے سے تبلک کا مقصد کیا ہے ہم اپنے دشمن کو پہچان لیں اور یاد رکھنا میرے پیاروں شیطان کے ستر ہزار نورانی دعائیں دینی جو دینی دعوں سے وہ گمراہ کرتا ہے نشانیاں ہیں میرے پیاروں ایمان والوں کی نشانیاں اللہ ہمیں وہ سمجھا دے بس کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں ایمان بنتا کیسے ایمان کی علامتیں کی ہیں تبلیغ میں جو محنت ہو رہی ہے مفتی زینل آردین صاحب فرماتے تھے آج مسلمانوں نے سب کو دشمن بنا لی ہے شوہر کہہ رہا ہے بیوی میری دشمن ہے بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرا دشمن ماباپ کہہ رہے ہیں اولاد ہماری دشمن اولاد کہہ رہے ہیں ماباپ دشمن پڑوسی دشمن یہ دشمن وہ دشمن اصل دشمن انہوں نے پہچانا نہیں اگر ہم اصل دشمن کو پہچان لیں اللہ کی قسم اللہ ساری دنیا کا ہمارا دوست بنا دے گا اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ایمان اور عمال بناتا ہے ہم ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور ہنچا کریں گے اگر وہ مومن ہوگا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے عورت ہو یا مر شرط ہے مومن ہو اللہ کہہ رہے ہم اسے دنیا میں جنت کی پاکیزہ دندگی دنیا میں